بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ پاک آپ کو خوش قرم رکھے میں استاذ غلام رسولہ کے سامنے اور آج کا موضوع جس دوست کی بکریاں یا بکرے موٹے نہ ہوتے ہو وہ میرے سے ربطہ کرے اور میں اس کو ایک ایسا دیسی نسخہ دوں گا کہ اس کی بکریاں اور بکرے انشاءاللہ صحیح معنی میں موٹا ہونا شروع ہو جائیں گے اور بہت ہی تیزی سے موٹے ہوتے چلے جائے گے پیارے دوستو جنب ہم اپنے جانوروں کو کوئی خورات بھی کھلاتے ہیں تو یقینا ہمیں ایسا ضرور کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے جانور اس کا فیدہ بھی پورا اٹھائے اور چراب بھی صحیح منے کریں اور پانی بھی صحیح پیئیں تب جا کر جانور موٹے ہوتے ہیں تو پیارے دوستو میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے جو اگر آپ لے لیں اور آپ نے بکریاں کو یا کروانی کے بکرے ہیں ان کو کھلانا شروع کر دیں اور آپ کو دینا ہوگا کم از کم تین دن روزانہ کی بنیاد پر اس کا پچاس گرام اور بعد میں ایک رات چھوڑ کر دوسری رات آپ پچاس سے چالی گرام بھی دے سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ کے جانور دینا دیہاروں میں ایسے موٹے ہو جائیں گے اور تو آپ کو فیل فور پتہ چلتا جائے گا کہ یہ آپ کے جانوروں کو کافی فیدہ ہے اور اس کے فیدے بھائی صاحب یہ ہیں کہ سب سے پہلے جانور کا میدہ سو پر سنڈ درست رہے گا جانور جو چیز کھائے گا وہ حضم بھی کر لے گا اور دوسرا نمبر جانور پانی بھی اپنی ضرورت کے مطابق پورا پیے گا باقی جناب اس کے جلد کے کوئی خارش مسائل وہ بھی نہیں ہوگے اس کے علاوہ گٹے گوڑے پٹھوں وغیرہ کے بھی کوئی مسائل نہیں ہوگے اور اس کے علاوہ اگر بکری کی ڈیلیوری ہوئی ہوئی ہے تو وہ دودھ بھی زیادہ دینا شروع کر دے گی اور پیارے دوستو یہ آپ گائے بھائیس یا بکریوں ہر چیز پر استعمال کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو اگر آپ نے بکن کرانی ہے تو موبیل ویس میسج کریں اور آپ نے مگوالے پکی یہ ایک فارمولا پکی ہے اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کام از کام کافی سے زیادہ دیسی نسخی اکٹے کر کر یہ بنائی گئی ہے اور میں پوری امانداری سے کہتا ہوں کہ آج یہ سو پرسنٹ دیسی اور جینوان چیز ہے ٹھیک ہے پیارے دوستو زندگی وفا کی تو پھر حاضر خدمت اب اجازت اللہ حافظ